بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین سب سے پہلے بڑی خبر سعودی عرب نے اپنی جو فضائی حدود ہے وہ اسرائیل کے لیے کھول دی اور یہی جو بائیڈن کے دورے کا پہلا مقصد مکمل ہو چکا ہے مزید اس پر ڈیویلپمنٹس میں آپ کو دیتا ہوں پانچ ایم پی ایس جو کہ بائیس جولائی کے آپ کو پتہ ہے انتخابات میں شرکت کرنی ہے وہ غائب ہے نیوٹرل کا یہ پلان تھا کہ انہیں غائب کرنا ہے اب یہ دیکھیں کہ ایک سیٹ جس کے پیچھے جرنیل آپس میں علج پڑے اور عزت بیستی کا مسئلہ بن گیا ہے کون یہ ایک جرنل تھا اور کیا معاملہ تھا اس پر بات کرتے ہیں اور خاص طور پر جو بھاگنے کی تیاری تھی ایم پورٹڈ حکومت کی جہاز تیار تھے لیکن پھر انہیں ایک فون کال نے روکا اس درداری صاحب کو میدان میں کیوں اتارا گیا معاملہ میں آپ کو بتاتا ہوں سارا یہ جو بھی آپ کو خبریں ساری مل رہی ہیں کہ اسرائیل کے لئے جو ائر سپیس کھولی گی اب اگلا مرحلہ پاکستان میں بھی ہوگا اس کے لئے یہ سارا معاملہ تیار کیا گیا ہے ان کی ایم پورٹڈ حکومت اسی لئے بہت ضروری ہے اور اس پر معاملات ہو رہے ہیں ایک بڑا پلین بنایا جا رہا ہے اور اس کی بنیاد پر انہیں چار ارب ڈالر بھی ملنے جا رہے ہیں اور یہ ملک سے جو بھاگ رہے تھے آپ کو پتہ ایم پورٹڈ حکومت یہ بیمار بھی ہو رہے ہیں بھاگ بھی رہے ہیں اس لئے انہیں اشورنس ابھی ملی ہے ابھی ان کو یقین دہانی ملیا کہ آپ ڈریں نہیں آپ رکیں ابھی ابھی آپ کا کام ختم نہیں ہوا ابھی آپ نے ایکانومی تو ہم نے پوری طرح تباہ کرنی ہے تھوڑا سا رہ گیا پی ٹی آئی کی یہ جیت ہوئی تھی اس کو ڈس کریڈٹ کرنے کے لئے اس مومنٹم کو توڑنے کے لئے مایوسی پھیلانے کے لئے کئی مختلف بیانیے بھی میدان میں اتارے جا رہے ہیں اور کچھ تحریکین صاف کے لوگ بھی بڑے ڈسپوائنڈ آگئے تھے کہ پہلا انہوں نے بنایا کہ الیکشن بڑے صاف شفاف ہوئے جو کہ بلکل غلط بات ہے دوسرا کے نیوٹرل جو تھے وہ نیوٹرل رہ گئے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ بھی بلکل غلط بات ہے تیسرا ہے کہ زرداری صاحب نے نونلی کو تباہ برباد کر دیا بٹھا دیا اسی لئے وہ آ رہے ہیں اور یہ ان سب سے زیادہ غلط بات ہے الیکشن بلکل صاف نہیں تھے ہر قسم کی اس میں فل دو نمبری کی گئی اور اس کے لئے اس کا کریڈٹ جو ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی ٹیم اور جو گراؤنڈ پر لوگوں نے منت کی حکمت عملی کی اور دیکھیں کہ پنڈی کی ایک سیٹ جسے دن دہاڑے اب آپ کے سامنے چھیننے کی کوشش ہو نظر آ رہا ہے سب کو وہ بھی واپس آ جائے گی آپ دیکھ لیں گے اس کی وجہ یہ ہے جرنیل آپس میں کیوں علج رہے ہیں کہ جرنل زہیر الاسلام آئی ایس آئی کے سابق چیف انہوں نے عمران خان کی کی ہے انہیں نیچہ دکھانا ہے انہیں ہرانا ہے انہوں نے ایک تقریر کی تھی عمران خان کے حق میں آپ کو یاد ہوگا اور مکمل سپورٹ دی تھی تو نیوٹرل کو لگتا ہے کہ ان کے بیانیہ کو ختم کرنا ہے ورنہ ان کے ساتھ ساتھ جو موجودہ لوگ ہیں ان پر اثر پڑھ رہا ہے اور عزت بیستی کا معاملہ بان چکا ہے اسی لئے راجہ صغیر پی ایم ایل این کے انہیں پی ٹی اے کی کینڈیڈیٹ محمد شبیر کے مقابلے میں جیت جو ملی حالانکہ ان چاس ووٹوں کا مارجن پی پی ساتھ میں ان چاس ووٹوں کا یہ مارجن تھا اور اب یہ دیکھیں یہ سیلیکشن کمیشن جو ہے الیکشن کمیشن کہنا نہیں چاہیے یہ ریکاؤنٹنگ میں نہیں ہونے دے رہے ان کی وجہ این اے پچھتر ڈسکا میں جب یہ معاملہ ہوا تھا تو انہوں نے پورا الیکشن کروا دیا دھند کا نام لگا کے وہاں پر چکے پی ایم ایل این جو اب یہاں پر جیت گئی ہے پی پی سیون میں تو ریکاؤنٹنگ اگینسٹ اللہ حالانکہ کام میں پھر بھی گار ہے ریٹرنگ افسر کہتا ہے جی کل درخواست کریں گے گیرہ بجے ہیں چھ بجے ہیں سات بجے ہیں لیکن اب اس کو کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے فیصلہ جب تک مجھے نہیں ملے گا کون دے گا اس کو فیصلہ وہ کون تھا وہ یہی دے گا اس کو فیصلہ سپریم کورٹ کے ججز بھی آپ کو پتہ ہیں ان کو بھی فون کالز آ رہی ہیں آپ یہ کیسز کو جو ان کا سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے حمزہ شہباز کو برقرار رکھنا اور یہ جو زمنی الیکشن کے بعد بھی دوبارہ ووٹنگ کا کہنا ہے یہ اسی دھاندلی کے گریٹر پلین کا حصہ ہے الیکشن سے دو دن پہلے سپریم کورٹ کا سازش کے خلاف فیصلہ آیا پہلے پھر ایک ججز کے اختلافی نوٹ میں آرٹیکل سکس عمران خان پر لگانے کی کوشش یہ سارا گریٹر پلین کے وہ سارے مندر جات تھے حمزہ شہباز کو ہر حال میں وزیراعلا برقرار رکھنے کی کوشش ہے اور یہ ووٹر لسٹ میں پہلے انہوں نے گڑھ بڑھ بھی کی الیکشن کے عملے میں گڑھ بڑھ کی دھاندی کا جو بہت بڑا منصوبہ بنایا گیا تھا فرق صرف یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جا گئے پنجاب میں انہوں نے روک لیے سارا راستہ اور انہوں نے کوشش جم کے دھاندی کی لیکن اب اتنے ووٹر کے امیدواروں کو کہاں سے ملے یہ بھی بڑی حیران کون بات ہے اس ٹرن آؤٹ نے پی ٹی آئی کو جتایا ہے برنہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا نیوٹرلز بالکل نیوٹرلز نہیں تھے ان کے اندازے میں شاہ مس کلکولیشن کر جاتے ہیں مس منیجمنٹ کر گئی ووٹ کے لیے انہوں نے لگا تھا لیکن ٹرن آؤٹ کی وجہ سے دھاندی ان کی لوگوں نے فلاپ کر دی زرداری صاحب کو اپنی فکر پڑی ہوئے یہ نون لیگ کو بچانے نہیں آئے ہوئے پنجاب میں تو اس کو میدواری کوئی نہیں وہاں پہ پنجاب میں آپ مجھے بتائیں پیلز پیٹی کتنا لوگوں کو آپ جانتے ہیں نون لیگ نے جو شکست تسلیم کی ان کے پاسور کوئی آفشن ہی نہیں بچا رہا حکومت کی سیلیکٹڈ جو آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن جسے کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوئے ہیں آپ صرف یہ دو ویڈیوز دیکھیں ایک ایران روس اور ترکی کے حکمران اور ایک شہباز شریف زرداری اور مولانا صاحب یہ میرے ساتھ چل رہی ہوں گی فرق بڑا واضح ہے ایک امریکہ کی ریجیم کے خلاف لوگ کی کٹھے ہیں اور ایک امریکہ کی ریجیم کے امپورٹڈ لوگ کٹھے ہیں فرق آپ دیکھیں صرف اس میں ہمارے ہاں نیوٹرل لیٹ گئے ہیں وہاں دیکھیں لوگ کھڑے ہیں دونوں پر پپندی لگ رہے ہیں اور مالک پر عوام یا ملک کی نے کوئی فکر نہیں ہے یہ تین ماہ آپ دیکھ لیں انہوں نے خود اپنے لیے سارے ریلیف لیے عوام کے لیے تباہی و بربادی کی اسی لیے اب ان کے پول جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کھلتے ہیں یہ جتنے محاورے ہم نے سنے تھے کہ روم جل رہے ہیں نیرو چین کی محاصلی بجائے یہ وہ سارے سچ نکلے ہیں پتہ نہیں انہوں نے پاکستان کے حالات کو دیکھ کر اس وقت یہ سارے محاورے بنائے تھے کس طرح یہ ہنس سکتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں پر لوگوں کے حالات پر رجیم چینج کرنے پر لوگوں کی زندگی مہنگی ہوگی سات لاکھ سکوئر میٹر کے پورے ملک پر ٹوٹل کے بس 23 کلومیٹر کا علاقہ رہ گئے جس پر یہ حکومت کر رہے ہیں پانچ سیٹے جیت کر یہ چھلنگیں مار رہے ہیں کیونکہ امریکہ ان کے ساتھ آکے بیٹھ گیا ہے ووٹر کی ان کی کوئی مدد نہیں ہے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے اور نیوٹرل نے جو انہیں گرین لائٹ دیئے کہ یہ بھاگے نہ آم یہاں سے یہاں رکے کیونکہ چار ارب ڈالر سعودیہ سے ملنے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی میں آپ کو خبر دے رہوں اسی لئے ان کا کانفیڈنس بڑا آئی ہے کہ ہم اکانومی کو ٹھیک کر لیں گے تمام مسائل درست کر لیں گے لیکن پاور کو ابیوز کرتے ہوئے دیکھیں رانہ سنولا یہ جو پانچ بندے پنجاب میں ایم پی ایز پی ٹی آئی کے چھپا رہے ہیں تاکہ بائیس تاریخوں وہ نہ اپیر ہو سکیں یہ ساروں کو نظر آ رہے ہیں پھر بھی دیکھ لیں آپ اور انہی کی وجہ سے اکانومی کے دیکھیں انہوں نے بڑی سوچی سمجھی سکیم کے تحت ڈالر صرف ایک سو پچیس روز میں پچاس روپے مہنگا ہوا ہے پاکستان کی معیشت کی انہوں نے چولے بنیادیں ہلا کے رکھ دیئیں وزیراعظم کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی تین دن اسلام بات چھوڑ کر اب وہ لاہور مارڈل ٹاؤن میں نونلی کی شکست کی وجہ دھونڈ رہے ہیں اب دیکھیں ان کے ذاتی اساسے ڈالروں میں ہیں جائدادیں یورپ امریکہ میں دبئی میں ہیں انہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کی کیا فکر ہیں انہیں ہنسی دیکھ کے دل جل گیا غصے سے اور اب یہ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ اندر سے خود لوگ پھٹتے جا رہے ہیں زرداری صاحب نے ابھی کھل کر جو بات کی کہ جی نیوٹرل نے کو ہم نے کہا تھا پہلے کہ آپ عمران خان کو ہٹائیں پہلے ہیں ورنہ کوئی آپ کا منصوبہ کام نہیں کرے گا سیدھ اسی بات ہے پھر بلاول جب امریکہ گیا تھا وہاں سے اس کا یو ایس کا وزٹ تھا وہاں پورا پلان بنا تھا اور اسی پر انہوں نے کام کیا ایک ایک سٹیپ کر کے عدم اعتماد کیسے آئی کس نے ان کو ڈراوا دیا کس نے ان کو فری ہینڈ دیا کس نے ان سے ملاقات کی یہ ساری باتیں اب جو کھل کے باہر آگئی ہیں ہر چیز خورم دستگیر نے اس انٹریو میں تھوڑا سا بتایا تھا پھر جعوید لطیف نے پوری پریس کانفرنس کہہ دی گئے ہمیں دمکار ڈرا کر مجبور کر کے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لائے گیا اب شہباز شریف کو اخلاقاں تو فوراں مستعفی ہو جانا چیز ہے الیکشن کے سامنے لیکن یہ اب انہیں مستعفی نہیں ہونے دیرے نیوٹرل اور یہ جنہوں نے رجیم چینج کروائی ان کے پاس آپ کے ایٹمی ریاست محفوظ نہیں ہے اب یاد رکھئے یہ ان کے حالات ہیں اکانومی آپ کی کیسے محفوظ ہوگی ایف بی آر کہتی ہے کہ پاکستان کا پچاسی فیصد بجٹ جو ہے وہ ڈیفینس پر یا کرزوں کی قصتوں میں چلائیتا ہے اب اس صورتحال میں آپ ان کی ذرا ہنسی کو اپنے سامنے رکھیں آسف علی زرداری کی کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بہت بڑے تھگ ہیں بہت بڑے چور ہیں بہت بڑے خریدوں فروغ کر سکتے ہیں سندھ ہاؤس ہو لیکن ان نے یاد ہوگا جب محترمہ آئی تھی اور ایم آر ڈی بنی تھی تو اس وقت بھی انہیں چالیس لوگ ایڈجیسٹ کرنے کو کہا گیا تھا بی بی نے ان کا پلان پتا چل کیا تھا انہوں نے کہا میں اکیلی سولو فلائٹ کروں گی جس طرح آج عمران خان کر رہے ہیں تو بی بی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا سفر علی زرداری صاحب پر نظام ہے آپ جانتے ہیں اب پی ایم ایل کے پانچ ووٹ انہیں بڑی انہیں شدہ سے چاہیں اور ورنہ چھانگا مانگا بھی ہوگا سندہ اس بھی بنیں گے بائنگ سینگ بھی ہوگی پی ٹی آئی کی سپورٹ میں 188 ایم پی ہیں پی ایم ایل این کی 183 184 ہوگی زیادہ سپریم کورٹ نے اب جو پہلی جولائی کو آپ کو پتا ہے پنجاب کے نئے چیف منسٹر کے الیکشن کا دیئے تھے رسین دیا تھا کہ 22 جولائی کو آپ کریں اور حمزہ شہباز اس وقت تک رہیں گے اور اس وقت تک یہ ساری بدماشی چلتی رہے گی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو یہ حمزہ کے الیکشن کے خلاف لڑ رہے ہیں آپ کو پتا ہے اس وقت اب یہ جو نئے چیف منسٹر کے رانہ سناؤلہ نے جو گیم کی کہ نئے چیف منسٹر نہ بن سکے یہ چودی پرویزل آئی پانچ ووٹ انہیں اٹھانے ہیں 188 ووٹ جو ان کے پاس موجود ہیں انہیں کم کرنے ہیں ہر صورت میں اب یہ وزیرت داخلہ جو کہ آئی بی کو استعمال کر کے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ یہ پانچ ایم پی ایز غائب رہیں پہلے انہیں حج پر بجھوا دیتے تھے کبھی غائب کرتے تھے اس دفعہ دیکھیں سرعام بدماشی ہے اور یہ چودری پرویزل آئی کو آپ کو پتا ہے وزیراعلا پنجاب بنانے کا پہلا وعدہ نواز شریف نے 1997 میں کیا تھا لیکن جو انہیں الیکشن جیتے ہیں تو وہ پھر شباز شریف آگئے پرویزل آئی کو اس وقت سے ان پہ غصہ ہے اور اس وقت سے پھر مشرف نے جب آفر کی تو پھر پرویزل آئی مان گیا تھا اور پھر یوں کاف لیگ بنی تھی اور پھر آپ کو پتا ہے تیسری دفعہ پرویزل آئی کو وزیراعلا کی آفر عمران خان نے کی جس پر پرویزل آئی اپنے بازو بھی تڑھویا ہے اور پھر وزیراعلا کی جو آفر ابھی عمران خان نے کی تو اس کا راستہ رکنے کے لئے اس کا اپنا بھائی چودری شجاعت سامنے آگئے اندازہ کریں آپس میں یہ سیاست اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا زرداری نے چونکہ مدد مانگی چودری شجاعت سے اور اب دیکھیں اب کاف لیپ کپ کی کووڑا ہو جائے گا ان حالات میں اگر وفاق کی اسیمبلیاں توڑ دی جائیں تو عمران خان کے پی اور پنجاب کی اسیمبلیاں کبھی بھی نہیں توڑیں گے اس طرح پھر کیا ہوگا کہ الیکشن صرف اور صرف وفاق میں ہوگا اور پنجاب کی پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی اب نون لیگ چونکہ ان دونوں صوبوں سے فارغ ہو جائے گی تو شہباز شریف کہا تو آپ کو پتہ ہے پہلے اختیار اتنا ہے کہ وہ اسیمبلی تو خواہ توڑ ہی نہیں سکتے اب ان کو دو مہینے مزید حکومت کریں تو ان کی پوری سیاست فارغ ہو جانی ہے نیوٹرل بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسیمبلی کسی صورت میں نہ ٹوٹے اور الیکشن جو ہے وہ مارچ اپریل تقریباً دوزار تئیس میں لے جائے کھینچ کے اب انہوں نے رات جب شہباز شریف نے نیوٹرل کو دھمکی دی تھی کہ میں اسیمبلی توڑ دوں گا وہ آپ ٹھیک نہیں کرے کام تو انہوں نے کہا جس کام کے لیے آپ کو عدم اعتماد کی لائے تو وہ بھی پورا نہیں ہوا اب عمران خانہ واپس آ چکا ہے نیب کے کیس پھر کھل جائے گے تو پھر سکون سے بیٹھ گئے اور آج انہوں نے پھر معیشت کو چھیل چھڑ کی اب ڈالر پھر یہ پانچ روپے اوپر چڑ گیا ہے اب تاکہ وہ جو ہے نیوٹرل گھرا کر اسیمبلی توڑنے کی اجازت دے دیں لیکن ان حالات میں یہ ہوگا یہ خود آپ دیکھیں گے کہ اپنی اسیمبلی توڑنے کے چکر میں لیکن اکتوبر میں الیکشن کروانے کے چکر میں یہ آئیڈیا دے رہے ہیں ان کو کیونکہ سیلیکشن کمیشن سوری الیکشن کمیشن جائے اس نے بھی ایک اکتوبر میں کروا سکتے ہیں لیکن معیشت یہ خود تباہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی جتنی جتنی پاپولیریٹی حاصل کرتی جا رہی ہے بیس ہلکوں سے دیکھیں دوہزار اٹھارہ میں ان کے چھ لاکھ ساٹھ ہزار ووٹ تھے دوہزار بائس میں دس لاکھ تیس ہزار ووٹ بہت بڑا مارجن مسلمی نون کو دوہزار اٹھارہ کے جو آپ کے جنرل الیکشن تھے ان میں پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ ووٹ پڑے تھے اب اس دفعہ انہیں بھی تقریباً آٹھ لاکھ کچھ ووٹ پڑے ہیں اب وہ بڑے خوش ہے اس پر میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے وہ ٹی آئل پی کو بھی بیس ہلکوں میں کچھ ڈیڑک لاکھ ووٹ پڑ گئے ہیں اس دفعہ زمنی انتخابات میں ان کو ننانوے ہزار بڑھا ان کا نقصان ہوا ہے ساٹھ ہزار ووٹ ان کے ختم ہوئے ہیں اب جو نون لی کو پانچ لاکھ سے آٹھ لاکھ کے مطلب جو فرق بڑھا ہے کہہ نے دیکھیں ہمارے تین لاکھ ووٹ بڑھ گئے ہیں تو دوزار اٹھارہ میں الیکشن صرف ایک نون لی کا کیلے لڑے تھی دوزار بائس میں ان کے ساتھ چودہ پارٹی ہیں اور گیرہ آزاد لوگ لڑے تھے جن کو مسلمی نون کا ٹکر ملا ان کا اپنے ذاتی ووٹ بینک بھی تھا تو یہ سارا ملاک ان کے تین لاکھ بڑے ہیں اس پہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے تحریکین صاحب نے دوزار اٹھارہ میں یہاں سے الیکشن اکیلے لڑا دوزار بائس میں بھی الیکشن اکیلے لڑا اور ان کے ووٹ میں سارے چار لاکھ کا اضافہ ہوا ہے اب یہ وہ ووٹ بینک تھا جو کہ اردگر کے حلقوں میں پھینک دیا گیا تھا زبردستی یاد رکھئے کہ یہ بات جو ٹیل پی کا ساٹھ ہزار کے قریب کم ہوا ہے وہ بڑی جو ہے نا حیران کن بات ہے اس کی وجہ یہ ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ بڑی کمزور ہوئی انہیں لگ رہا تھا یہ پارٹی بریک کرے گی لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے اب آپ دیکھیں خیبر پختون خواہ کے جو ابھی الیکشن آنے والے ہیں جو اس میں ان میں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کو جن لوگوں نے ووٹ اگر کسی وجہ سے کسی بھی وجہ سے نہیں بھی دینا ہوتا تو وہ اے این پی یا جے یو آئی فضل الرمان صاحب یہ جماعت اسلامی کو نہیں دیں گے پی ٹی آئی کے لوگ ہمیشہ ادھر ہی پکے ہیں حالانکہ فورن فنڈنگ کا یہ ایشو چھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ کھڑا کریں لیکن صاف سو نظر آرہا ہے جس طرح پی پی سیون میں بدماشی ہے اس طرح فورن فنڈنگ بدماشی ہے جن جن حلقوں میں الیکشن ہوا ہے وہاں سے پی ٹی آئی نے دوزار اٹھارہ میں نو سیٹیں جیتی تھی اور آزاد امیدواروں نے گیارہ سیٹیں جیتی اب جو دوزار بائیس میں الیکشن ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھیں نتیجہ بالکل آپ کے سامنے ہے کہ نو سے پندرہ سیٹیں جو ہیں تحریک انصاف کی ہوگی نون لی کی جو چار اور ایک آزاد اب پی ٹی آئی کی یہ کہتے ہیں ساری سیٹیں تو پی ٹی آئی کی تھے جو خواجہ صاحب فرما رہے تھے ساد رفیق کہ خوشیاں منا رہے ہیں ہم یہ وہ ہی ہے جس طرح ایک آدمی کی آنکھ کے پاس اسے لگا پتھر اور وہ فوت ہو گیا اس کے گھر والا نے کہا چلو شکر ہے فوت ہو گیا لیکن آنکھ بچ گئے اسی طرح ان کا یہی معاملہ ہے کہ یہ ہار تو گئے ہیں لیکن ان کے جو صافی ان کے پی رول پر ہیں وہ دیکھیں جی اقلاقی جرت پر مریم صاحبہ کی وہ کہہ رہے ہیں کتنی آفرین ہے مطلب کیسے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ تاریخ پیر بھی حالہ کچھ رو بھی پڑے نور علم رجہ ریاض اور ان کے لوٹوں کی حالہ جو ہوئی ہے کہ وہ کسی نے بڑا اچھا لے کہ اب یہ لوٹے استنجے کے قابل بھی نہیں رہے ان کی مطلب جو لوگ شکریں دیکھنے کو تیار نہیں ہیں حالانکہ اور نون لیگ نے بھی اپنی شکست کی ذمہ داری ان پر ڈال دی ہے مطلب ان کا سب سے زیادہ برا حال ان پیچاروں کا ہوا ہے اس وقت جو عمران خان نے کہا تھا کہ ان کی بچوں کے ساتھ کوئی شادیاں نہیں کرے گا